موسیقی میڈیا سے جو کام لیا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی میڈیا سے اگر شیطانی غوا کا کام لیا جائے تو ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی اگر میڈیا سے رحمان کا دین پھیلانے کا کام لیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کا کام لیا جائے تب بھی ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی تو دونہ ہی کام اپنی جگہ پر ہیں میڈیا جس وقت یعنی لوگوں کو رب کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور رب کے طریقہ کار سے ہٹانے کے لیے کام کرتا ہے تو یہ چیز دلوں کے اندر بہت زیادہ گہری اتر جاتی ہے کیونکہ written word سے spoken word یعنی جو لکھیوی چیز ہے اس سے بولیوی چیز زیادہ سرانداز ہوتی ہے اور بولیوی چیز سے زیادہ دیکھی جانے والی چیز اثرانداز ہوتی ہے تو یہ چیزیں تو دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہیں چاہے وہ کوئی گفتگو ہو چاہے وہ کوئی چیز ڈرامٹائز کی جائے لکھنے والے لکھتے ہیں بولنے والے بولتے ہیں اور ایکٹ کرنے والے ایکٹ کرتے ہیں لیکن سب اگر برائی کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جس وقت بھلائی کے لیے یہ کام ہوتا ہے تو اسی طرح سے بھلائی کے لیے آپس کا تعاون جاری رہتا ہے اسی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے منع کیا رکا ہے حکمن وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تو میڈیا کا رول تو بہت اہم ہے ساتھ تعاون وَلَا تَعِوَدْوَانِ موسیقی